زلعی انتظامیہ لاہور کو فضائی علودگی سے بچانے کے لیے متحرک ہے زلعی انتظامیہ کے جانب سے سائیکلنگ آگاہی ووق کا احتمام کیا گیا ڈی سی لاہور محمد علی نے بھی سائیکل چلائی لاہور میں فضائی علودگی خطرناک خط تک برتی جا رہی ہے شہر کی فضا کو علودہ ہونے سے بچانے کے لیے سائیکل کا استعمال ذریعلے دومے کا اخراج کرنے والی گاریوں کا بہترین نیمل بدل ہے شہریوں میں سائیکل کے زیادہ سے زیادہ استعمال کے متعلق شہر اجاگر کرنے کے لیے زلعی انتظامیہ نے لیبریٹی میں سائیکل واقع احتمام کیا اس موقع پر ڈی سی لاہور نے سائیکل چلاتے ہوئے پیغام دیا کہ سائیکل چلائیں صحت مند رہیں اور ماحول دوست ہونے کا ثبوت دیں سائیکلنگ ایک بڑی ہیلڈی ایکٹیویٹی ہے اس سے نہ صرف آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے بلکہ یہ ماحول دوست بھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سائیکلنگ کو پروموٹ کیا جائے کیونکہ 43% جو ہماری امیشنز ہیں وہ بیسیکلی وہیکلز سے امیٹ ہو رہی ہیں سو جتنا زیادہ ہم سائیکلنگ کو پروموٹ کریں گے اتنا میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کی جو ماحولیاتی اعلودگی ہے اور یہاں پر جو ائر انڈیکس ہے کالٹی اس کی وہ بہتر ہوگی سائیکل واقع میں شریک شرکار نے کہا لاہور کا ماحول اعلودہ ہو رہا ہے جس کی بڑی وجہ موٹر سے چلنے والی گاریاں ہیں اگر لاہور کی فضاء سے خطرناک دھومے کا اخراج ممکن بنانا ہے تو سائیکل کا استعمال اس کا واحد حل ہے محول کی بہت مصبت اس رات ہیں اس کی وجہ سے کہ آپ کے یہ دھوان یہ جسا پولوچن ہے اس خاص طور پر لاہور میں جتی زیادہ سماغ ہے وہ قدرے بہتر ہو سکتی اگر زیادہ لوگ سائیکل چلائیں اور گاڑیاں اور موٹر سائیکل کم سائیکلنگ ایکچولی منٹلی فیزیکلی دونوں کے لیے بہت ضروری ہے آپ کو جیسے ریلیکسیشن چاہیے ہوتی ہے اور انٹرٹینمنٹ سوشلائزیشن تو یہ سب سائیکلنگ سے ہو سکتا ہے سائیکل اگاہی واغ لیبرٹی سے شروع ہو کر برکر مارکٹ جنہ ہسپتال سے ہوتے ہوئے اللہ ہو گول چکر پہنچ کر حتام پزی ہوئی کیا میں سلمان الوی کے ساتھ فرائی آمین سٹیڈی فارڈو کمیشنر کے سٹیٹ آف دی آرٹ سبزی فروٹمنڈی کی تعمیر و تجاویز کے حوالے سے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ نشیست نئی سبزی اور فروٹمنڈی رنگڈوٹ سے ملہکہ ایریا میں ہی تعمیر کرنے پر اتفاق کیا گیا کمیشنر لاہور نے پندرہ دسمبر تک فیزیبلیٹی ورکنگ مکمل کرنے کا تارگٹ مقرر کر دیا ہے نشیست کے احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کمیشنر لاہور محمد آمیر جان کی زیر صدارت نئی سبزی اور فروٹمنڈی کی تعمیر و تجاویز کے حوالے سے اجلاس میں ڈی سی لاہور محمد علی اور دیگر شریک ہوئے ریور راوی اتھارٹی کے اشتراک سے سٹیٹ آف دی آرٹ سبزی اور فروٹمنڈی کی تعمیر کو گیم چینجر پروجیکٹ قرار دیا گیا اس موقع پر کمیشنر لاہور نے کہا کہ منڈی پروجیکٹ میں پنجاب بینک اور کے پی ایم جی جیسے اداروں کو شامل کیا جا رہا ہے عالمی میار کو ملہوز خاتی رکھا جائے گا روڈا ٹیکنیکل اور فیننشل فیزیبلٹی پر کام کر رہا ہے اس پہ عمل درامت شروع ہو چکا ہے روڈا اس وقت اس کی جو فیننشل فیزیبلٹی اور ٹیکنیکل فیزیبلٹی پر کام کر رہا ہے انشاءاللہ جو ہی وہ مکمل کرتے ہیں تو ہم سٹیک ہولڈرز کو تمام جو ہمارے اسوسیشنز ہیں ان کو آنڈ بورڈ لیں گے کمیشنر لاہور نے مزید کہا کہ روڈا محکمہ زراد زل انتظامیہ ایم سی ایلز میں تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر ہوں گے چند روز میں تین سائٹس میں سے ایک کو فائنل کر لیا جائے گا پندرہ روز میں تمام کاغذی کاروائی مکمل کر کے عمل درامت کا آغاز کر دیا جائے گا منڈی میں آٹھ مرلے کی دکان کشادہ سڑکیں اور کولڈ سٹوریج بنیں گے تمام سٹیک ہولڈرز ایک ٹلیٹ فارم پہ ہوں گے اس میں روڈا شامل ہے اس میں پیمرہ شامل ہے اگری کلچر محکمہ شامل ہے اس میں سٹی گورنمنٹ شامل ہے اس میں ہمارے جو سٹیک ہولڈرز کمیشن ایجنٹس ہیں وہ شامل ہوں گے تو انشاءاللہ جی ایک ایسا پروجیکٹ اور گیم چینجر پروجیکٹ آئے گا جو کہ شہر کی موجودہ کے اوپر جو برڈن ہے اس کو کم کرے گا آڑتی یاسر ایوب بھٹی اور نظیر خان سمیت دیگر شرکہ نے کہا کہ عالمی میار کی سبزی و فروٹ منڈی کی تعمیر کے باعث ترینہ مسئلہ حل ہوگا تعمیر میں ہر ممکن تعاون کو یقین ہی بنائیں گے سیکٹری مارکٹ کمیٹری شہزاد چیما نے موجودہ سبزی و فروٹ منڈی سے متعلق بریفنگ دی اجلاس میں یاسر ایوب بھٹی منیر حسین بھٹی حاجی رمضان چودری شبیر کیسر بھٹی حاجی ازر چودری اجاز رانہ عمران حافظ طاہر اور امین بھٹی اس میں دیگر بھی موجود تھے کیمرمن ناسی مسود کے ساتھ راودل شاہد حسین سیٹی وارٹو صبح بھر کی سبزی منڈیوں دکانوں اور ریسٹورنٹ سے لیے گئے سبزی کے نمونے لیبارٹی سے پاس ہو گئے انڈرسٹرل ویسٹ سے اگلی سبزیاں طرف کرنے کے بعد دی جی فوڈ آثورٹی نے نمونے لینے کا حکم دیا تھا صبح بھر کی سبزی منڈیوں دکانوں سے لیے گئے سبزی کے نمونے پاس ہو چکے ہیں نمونے میں مختلف سبزی منڈیوں دکانوں کھانے پینے کے پوائنٹ سے لیے گئے سبزی میں آرسینی کولی فارم سمیت کیمیکلز چراسیموں کی چیکنگ کی گئی کل ایک سو ارتالیس مقامات سے مختلف سبزیوں کے نمونے لیبارٹری بھی چھوائے گئے جی آپ کو بتاتے چلیں شہر میں بھرتی سموک کی وجہ سے بجلی کے بریکڈون ترسلی نظام میں فنی خرابیاں ہونے کے خدشات لیسکو نے ٹرانسمیشن لائنز پر نصف ڈسک انسولیٹرز کی صفائی کے ساتھ تبدیلی کا کام شروع کر دیا ہے ڈسک انسولیٹرز پر جمنے والی سموک بجلی کے ترسلی نظام میں فنی خرابیوں کا باعث بنتی ہے جس کی وجہ سے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ایک سو بتیس کیوی ٹرانسمیشن سسٹم پر ڈسک انسولیٹرز کی صفائی اور تبدیلی کا کام جاری ہے موسم سرما میں بجلی کی بلا طاعت الفراہ میں یقینی بنانے کے لیے لیسکو کے گریٹ سسٹم آپریشن سرکل کی افسران اور ملاسمین کام کرنے میں مصروف ہیں آپریشن ٹیم کے کرپٹ اور کامچور مافیا کے گرد قانون کا شکنجہ سخت کامچوری بد انوانی اور گھنسٹ ملاسمین کو چھپانے کے جرم میں علام اقبال ٹاؤن کے نو افسران کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا سی ای او علی انان کمر کے فیلڈ میں ہنگامی دورے جاری ہیں فرائز میں غفرت برتنے کے باعث افسران کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے یو سی ایک سو تیرہ ایک سو چودہ کے پانچ سپروائزرز ارسلان یاکوب حافظ رزوان چاند علی سلمان علی محمد جاوید کی فوری چھوٹی کروا دی گئی دو سپروائزرز ایک زیڈو اشرف یاکوب اور جہانزے بھٹی کو واپس ایم سی ایل بھیج دیا گیا ہے ٹاؤن مینجر علام اقبال ٹاؤن عمر فیاض کو بھی اہدے سے ہٹا دیا گیا علام اقبال ٹاؤن میں مارننگ شیفٹ کی ذمہ داریاں شکیل واحد کے سپورت کر دی گئی ہیں چار سپروائزرز کو اپنا قبل گبلہ درست کرنے کے لیے فائنل وارننگ جاری کر دی گئی ناکس کار کردگی پر ٹاؤن مینجر واہگا ٹاؤن عبدالعوف کو بھی اہدے سے ہٹا دیا گیا ناکس کار کردگی اور صفائی کی بری صورتحال پر ٹاؤن مینجر عزیز بھٹی ٹاؤن کو فائنل وارننگ جاری کی گئی ہے سی ای او علی انان کمر نے فرائز میں غفرت برتنے اور نشاندہی کے باوجود کار کردگی بہتر نہ بنانے پر ٹاؤن مینجر گلبرگ ٹاؤن چودری اسلم پر برہمی کا اظہار کیا اور وارننگ لیٹر جاری کر دیا گیا سی ای او الو ایم سی کا کہنا ہے فرائز میں غفرت کسی صورت قابل قبول نہیں کامچور اور کرپ ٹولے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے لاہور کو صاف ستھرہ بنانے کے لیے ہر کسی کو اپنی زمداری پوری کرنا ہوگی متحدہ عرب امارات کے صفیر حمز زابی نے وفد کے ہمراہ اندرن شہر کا دورہ کیا دورے کا دوران یو اے ای صفیر دہلی گیٹ سے ملہکہ بازار چوک وزیر خان اور گلی سورجن سینگے چیئرمن مولڈ چیٹی کامنان لشاری نے یو اے ای صفیر کا استقبال کیا اور انہی تاریخی ورثے کے حوالے سے بریفنگ دی مزید اس حوالے سے جانتے ہیں رومیل علیہ السید جی رومیل بتائیے گا عجب الکل متحدہ عرب امارات کے صفیر احمد الزوابی اس وقت دورہ لاہور پر ہے اور انہوں نے جو اندرون شہر لاہور مختلف مقامات کی سیر کی ہے انہوں نے اس وقت موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے بات کریں گے hello mr. ambassador you are on visit inside in lahore so what would you say about the culture history and hospitality of lahore actually i'm very happy this morning to be at the lahore happy to be in the world city visiting this culture and rich culture city with my team at the embassy lahore it's amazing city to be honest with you we are in wazir khan mosque there is a lot of things to see in wall city in hammam in bachai mosque in wazir khan mosque there is a lot of things to see i would like to thank all the lahore people for the warm hospitality we received since we arrived two days ago in lahore there is so many things there is a lot of collaboration between the government of united arab emirates and banjav government to make a lot of progress in this rich and historical places i encourage all the diplomatic community all the head of missions all the diplomat to come i mean from islam about to come to lahore and see this beautiful impressive work done by wall city done by banjav government and i am really happy again to be with my team most of them for them is the first visit to lahore and they are really surprised about what they just saw and again thank you very much for this warm hospitality thank you thank you نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے سیٹی فورٹی ٹو